فیصلباد کے کاروباری مرکز گھنٹا گھر کے بازاروں میں بجلی کے لٹکتے بہنگم تار تاجروں اور خریداروں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجانے لگے اسی سے متعلق تفصیلات بتا رہے ہیں زلکنین طاہر گھنٹا گھر کے اطراف میں موجود آٹھ بازاروں میں روزانہ کروڑوں روپے کا کاروبار کیا جاتا ہے جس میں سے لاکھوں روپے کا سیلز ٹیکس سرکاری خزانے میں جمع ہوتا ہے مگر گھنٹا گھر کے بازاروں میں لٹکتے بجلی کے بہنگم تاروں کا درینہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا جس پر تاجر اور شہری متلکہ اداروں کے خلاف پھٹ پڑے سینکروں تاریں ایسے لٹکی ہوئی ہیں یعنی کہ آپ گزریں تو آپ کے سر پہ بھی لگیں گی اور ہلکی سی بارش ہونے سے سپارک ہو جاتا ہے آگ لگ رہے ہیں خطرہ ہے اور کسی بڑے حاصل کا بھی خطرہ بنا رہتا ہے کوئی حاصل بھی ہو ساگتا ہے فیسکو کی جانب سے سارا ملبہ میونسپل کارپریشن پر ڈال دیا گیا ترجمان فیسکو کہتے ہیں فیسکو کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں میونسپل کارپریشن بجٹ دے تو تاروں کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں بزاروں کو اگر انڈرگراؤنڈ کرنا ہے اور وہاں تاریں اور اس طرح کی مسائل کو حل کرنا ہے تو اس کے لئے ڈسٹرک مینجمنٹ اگر ہمیں فنڈز بہائیہ کرے اور بزاروں کو بتایا کہ کس کس بزار میں ہم نے اس کو کام کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی بہت اچھے طریقے سے کام ہو جائے گا اور شکایات کم سے کم ہو جائیں گے ماضی میں شارٹ سرکٹ کے باعث ہونے والے متعدد حادثات بھی متعلقہ اداروں کو خواب خرگوش سے نہ جگا سکے چوک گھنٹا گھر کے اطراف میں موجود بجلی کے بےہنگم تار فیسکو اور میونسپل کارپریشن انتظامیہ کی غفلت کا مو بولتا ثبوت ہے مگر محکمے ہیں کہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہی نہیں کیمرمن محمد عیب کے ساتھ ذلکن انتاہر دنیا نیوز فیصل آباد